الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لئے اصول تفسیر کا ایک چپٹر ہے ایک باب ہے العام والخاص برانے کریم میں جو اللہ رب العالمين نے احکام ذکرے فرمائے ہیں اوک ان کے لئے کتنی لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے تو باز تو ایسے ہیں کہ جو تمام لوگوں کے لئے جیسے کہہ دیا گیا یا ایوہ الناس اے لوگو اب اس میں جتنے لوگ ہیں سب شامل ہو جاتے ہیں ایسے ہی پھر اس سے تھوڑا اور خاص کر دیا جاتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تو پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا خاص ہو گئے جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے پہلے میں کیا تھا تمام لوگوں کو یا ایوہ الناس ناس کا لفظ جب آیا تو جو بھی لوگ ہیں انسان ہیں سب کو اس میں شامل مانا گیا اس کے بعد یا ایوہ الناس امنون کہہ دیئے تو لوگوں میں سے ایک طبقہ انسانوں میں سے ایک طبقہ خاص ہو گیا یعنی جو ایمان والا ہے تو پہلے کے مقابلے میں کچھ خاص ہوا پہلے تمام لوگ شامل تھے یا ایوہ الناس امنون میں اب وہ تمام لوگ نہیں رہ گئے اب کون لوگ رہ گئے ایمان والے انسانوں میں سے ایمان والے ہو گئے تو یہ خاص ہو گئے ایک تو یہ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حکم چند لوگوں کے لئے رہتا ہے اور کبھی کبھی وہ حکم تمام لوگوں کے لئے رہتا ہے تو کون سا حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اور کون سا حکم چند لوگوں کے لئے ہے اس کی تعین کیسے کی جائے گی یعنی کیسے کہا جائے گا کہ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اور یہ حکم چند لوگوں کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے یہ چپٹر پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے عام اور خاص یہ کون سا لفظ عام ہے اور کون سا خاص ہے کس سے عام مفہوم نکلے گا عام حکم نکلے گا اور کس سے خاص حکم نکلے گا اس چپٹر میں انہی چیزوں کو بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلے تعریف العام عام کس کو کہتے ہیں العام و لغتن الشامل لغوی طور پر عام کہتے ہیں شامل کو شامل مولتے ہیں جو ہر تمام چیزوں کو شامل ہو یعنی وہ لفظ تمام لوگوں پر شامل ہو جائے تمام چیزوں پر شامل ہو جائے مزید آگے اس کی وضاحت آئے گی کہتے ہیں یہ چیز عام ہے عام کا ملتب یعنی ہر جگہ پہنچ گئی ہے یہ خبر عام ہے ہر جگہ پہنچ گئی کوئی جگہ بچی نہیں جہاں یہ خبر نہ پہنچی ہو تو کہتے ہیں اس کو عام تو شامل یہ لغوی معنی ہے عام کا جس کا ملتب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو شامل ہو جائے ہر جگہ وہ پہنچ جائے عام سے عموم ہے اور اس کا معنی آتا ہے شمول شمول کا ملتب ہوتا ہے شمول امر لی امر آخر مطلقا کہ ایک چیز دوسری چیز کو مطلق طور پر شامل ہو جائے جو چیز اس پر ہے وہی اس پر بھی ہو جائے جیسے عرب میں قول مشہور ہے یقالو امہم المطر امہ لفظہا ام عام سے امہ استعمال ہے امہم المطر مطر معنی کیا ہوتا ہے مطر معنی بارش مطر بارش اور ہم کا معنی کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو ہم ضمیر ہے اور امہ یہ عام سے ہے فیل ہے اب اس طریقے سے کہیں گے تو کہا جائے گا کہ پانی یا بارش ان لوگوں پر عام ہو گیا مراد کیا ہے اے شمالہو یعنی یہاں بھی بارش ہوئی وہاں بھی بارش ہوئی وہاں بھی بارش ہوئی ہر ایک یہاں بارش ہوئی اب یہاں پر اللہ حرب اللہ علیہ وسلم عرب جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عام سے امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی عام ہونا شامل ہونا امہم المطر پانی سب کو شامل ہو گیا سب تک پہنچ گیا بارش ہر ایک پر نازل ہو گئی العام استلاحا عام کی استلاحی تعریف کیا ہے وہ تو ڈکشنری کے ادوار سے ہوا جب استلاح میں ہم لفظ عام بولتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے کہتے ہیں ہوا اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعتا بوضع واحد من غیر حسر من غیر حسر یہی اس کی تعریف اس کا مفہوم کیا ہوا کہتے ہیں عام ایسا لفظ ہے جو شامل ہو مستغرق ہو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو لما يصلح لہو جس کے لئے وہ درست ہو جس کے لئے وہ درست ہو دفعتاً ایک بار بولنے سے بوضع واحد ایک ہی معنی میں من غیر حسر بغیر کسی حد بندی کے ترجمہ پہلے سمجھئے اور اس کے بعد پھر میں تعریف کو ایک ایک لفظ کر کے اس کو سمجھاؤں گا کہ دیکھیں اس لفظ کی استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے تعریف کے اندر یہ لفظ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو عام کیا اسطلاحی تعریف ہوا اللفظ المستغرق ایسا لفظ جو مستغرق ہے مستغرق مطلب جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ڈبوئے ہوئے ہیں جس کو وہ شامل ہے ایسا لفظ جو مستغرق ہے لما يصلح لہو جس کے لئے وہ لفظ درست ثابت ہو رہا ہے جس پر وہ لفظ بولا جا سکتا ہے اس کو وہ شامل ہے لما يصلح لہو جس چیز کو بھی وہ جس پر بھی وہ بولا جا سکتا ہے اس کو وہ شامل ہے دفعاتاً ایک بار کہنے سے بی وضع واحد ایک ہی معنی اس کا بھی وہی معنی اس کا بھی وہی معنی الگ الگ معنی نہیں دو چیزوں کو اگر شامل ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اس کے لئے نہیں کہ یہ لفظ اس کے لئے تو اور معنی میں ہے اس کے لئے اور معنی میں ہے اگر تین چیزوں کو شامل ہے تو تینوں چیزوں پر ایک ہی معنی پر دلات کرے گا ایسا نہیں کہ اس کے لئے دوسرا مانا اس کے لئے دوسرا مانا اور تیسرے کے لئے دوسرا مانا ایسا نہیں من غیر حسرن اس میں تعداد متعین نہیں کی جائے گی کہ اتنے لوگوں پر اس لفظیں بولا جا رہا ہے بغیر حسرے کے بغیر حد بندی کے اس کو لا تعداد آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو درہ سمجھتے ہیں ایک لفظ ہے رجلن کیا ہے رجلن کے معنی کیا ہوتا ہے آدمی میں نے کہا رجلن اس سے کتنے لوگ مراد ہوئے سارے نا ایسا تو نہیں کہ انڈیا والے مراد ہیں پاکستان والے نہیں مرکز والے ہیں غیر مرکز والے نہیں لفظ ہے وہی ایک لفظ میں بولنا ہوں رجلن رجلن وہ لفظ ہے جو مستقرق ہے شامل ہے تمام چیزوں کو شامل کر رہا ہے اپنے اندر شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے لیما یسلح لہو جس کے لیے یہ فیڈ بیٹھ سکتا ہے جس پر اسے بولا جا سکتا ہے سمجھ رہے نا جو ایسا لفظ جو اپنے اندر شامل کر رہا ہے شامل کر رہا ہے کس کو لیما یسلح لہو جس کے لیے وہ بولا جا سکتا ہے جس کے لیے وہ درست ہے ٹھیک اور لفظ رجلن ہے یہ شامل کر رہا ہے اپنے اندر مجھے بھی آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی تمام لوگ جو بھی آدمی ہے اس پر لفظ رجلن شامل ہے اس سے کوئی خارش تو نہیں ہے رجلن ہر رجل کو شامل ہے نا ہر آدمی کو شامل ہے نا جس کو رجلن کہا جا سکتا ہے اس میں ہر شخص داخل ہوگا ٹھیک ہے دفعاتا ایک مرتبہ ہم نے بولا تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب شامل ہو جائیں گے یا میں نے کہہ دیا حیوان حیوان کا معنی کیا ہوتا ہے جانور اب جتنے حیوان ہوں گے سب اس میں شامل ہو جائیں گے نہیں یہ لفظ اپنے اندر سب کو شامل کرے گا نا کہ میرے اس لفظ کو بولنے سے یہ بھی مراد 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 لمایس لولحو ایک بار بولنے سے جتنے لوگ ہوں گے اس مانہ پر جتنے لوگ فیڈ بیٹ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے جیسے رجل من مثال دی حیوان من مثال دی الناس میں نے کہا الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے بولیے لوگ انسان اب اس میں جتنے بھی انسان ہوں گے سب شامل ہوں گے پرانے کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا یا ایوہ الناس انتم الفقراء تو تمام انسان فقیر ہیں نا اللہ کے مقابلے میں کہ کوئی الگ ہے اب یہ لفظ مستقرق ہے اپنے اندر شامل کر رہا ہے کس کو جس پر بھی اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے اب مش پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے آپ پر بھی بولا جا سکتا ہے ان پر بھی بولا جا سکتا ہے مسلمانوں بھی بولا جا سکتا ہے غیر مسلموں بھی بولا جا سکتا ہے امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سب عورت ہے مرد ہے سب ناس ہے نا تو یہ لفظ اپنے اندر شامل کر رہا ہے جس پر بھی اس کو بولنا درست ہے دفاعتاً ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ میں نے اس لفظے کا استعمال کیا اب دوبارہ اگر میں وہ لفظ ناس نہ بولوں ایک ہی مرتبہ بولوں تو اس میں جتنے بھی انسان ہیں سب شامل ہو جائیں گے ہے نا بات سمجھ میں آ رہی نا اب کہاں بِوَضْعِنْ وَاحِدٍ بِوَضْعِنْ وَاحِدٍ ایک ہی مانا وضع کس کو کہتے ہیں دیکھیں وضع الفاظ کو جو بنایا گیا ہے تو کسی میننگ کے لئے بنایا گیا ہے نا معنی کے لئے کہ جب یہ لفظیں بولا جائے گا تو اس سے یہ مفہوم مراد لیا جائے گا جیسے لفظ حادہ ہے کیا ہے حادہ کسی وقت بنایا گیا ہوگا لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ ذَلِكَ بات سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ہر لفظ کو بنایا گیا ہے تو ایک معنی کی وجہ سے اسی کو وضع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وضع جس معنی کے لئے بنایا گیا وہ وضع ہے وَاحِدٍ یعنی اس لفظ کا ایک ہی معنی ہونا چاہیے دو معنی نہیں ہونا چاہیے اگر کسی لفظ کا دو معنی آتا ہے تو اس کو اگر آپ بولیں گے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ مراد ہوگا وہ مراد نہیں ہوگا میں آگے اس کی وضاحت کروں گا بَوَدْعِنْ وَاحِدٍ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کا ایک ہی معنی ہے تو اس میں تو تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کا دو معنی آگر آتا ہے تو اس لفظ کے بولنے سے بعض مراد ہوتے ہیں اور بعض مراد نہیں ہوتے ہیں مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ بِغَيْرِ کِسِ تَعْدَادِ کے جیسے کہہ دیا گیا کہ جو ہے تین انسان کتنا لفظ تو ہم نے انسان استعمال کیا ہے لفظ ہم نے کیا استعمال کیا انسان میں نے کہا کثیر من الناس کیا کہا میں نے کثیر من الناس لفظ الناس ہے نا لیکن اس کے ساتھ کثیر لگانے سے اس کا معنی جو پہلے تمام انسان کو شامل تھا اب نہیں ہے اب کیا ہو گیا اکثر آگئے لیکن کچھ نکل گئے تو مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ اس کو عام نہیں کہیں گے عام ایسا ہے جس میں اس طرح کی حد بندی نہیں ہونا چاہیے دو چار دس ہزار لاکھ دو کروڑا ایسا نہیں وہ عام عام ہے تمام پر ایک بھی نہیں چھٹنا چاہیے ایک بھی چھٹے گا تو وہ عام نہیں کہلے گا وہ خاص ہو جائے گا سمجھ رہے نا جیسے کثیر لگانے سے کثیر من الناس ہم نے کہہ دیا لفظ الناس عام تھا لیکن کثیر لگانے کے وجہ سے اس میں سے کچھ لوگ نکل گئے نا کیوں اس کا مفہوم کیا ہو گیا کہ لوگوں میں سے اکثر اس کا مطلب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل وَلَقَدْ دُرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِیرًا مِّن الناس پڑھے نا اس کو کہ ہم نے جہنم کے لئے لوگوں کی ایک اکثریت بنا رکھی ہے تو کیا سب کے سب انسان جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ ایسا تو نہیں لیکن اکثر کی بات کی جا رہی ہے تو کچھ لوگ نکلے ہیں نا جو جنت میں جانے والے ہیں تو وہاں پا الناس کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے لیکن جو حد بندی کر دی گئی کثیر لگا دیا گیا یا قلیل لگا دیا جائے وَقَلِلُمْ مِّنْ عَبَادِ يَسْشُكُرُ میرے بندوں میں سے بہت کم ہے تو قلیل آ گیا تو اب جو ہے الناس کا لفظ عام ہونے کے باوجود کثیر لگنے کے وجہ سے خاص ہو گیا ہے اس کیوں؟ کیونکہ اب تمام لوگوں پر وہ دلالت نہیں کرے گا بلکہ لوگوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو اس سے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے؟ من غیر حفظرین کا مفہوم یہ ہے اب لفظ رجلون کی جو میں نے مثال دی ہے اس کو سامنے رکھئے اور اس کو سامنے رکھنے کے بعد تعریف کا ترجمہ پھر سے میں کرتا ہوں وہ مثال سامنے رکھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور رجل اب ذہن میں آ گیا کہ جب رجلون بولیں گے تو تمام مرد مراد ہو جائیں گے کوئی مرد اس سے خارج نہیں ہوگا عورتیں تو الگ ہیں گئے نا ان کے لئے الگ لفظ آتا رجلون کہا تو تمام مرد شامل ہو گئے ٹھیک تو اب کہا کہ ہوا اللفظ عام وہ لفظ ہے جو المستغرق جو اپنے اندر شامل کرتا ہے لِمَا يَسْلُحُ لَهُ جن پر بھی اس کا بولا جانا درست ہے تو رجلون یہ عام کا لفظ ہے جو اپنے اندر شامل کرتا ہے ان تمام افراد کو جن پر اسے بولا جانا درست ہے ٹھیک دفعہ تن ایک بار بولنے سے ایک بار بولنے ایک ہی بار بول دیا اب وہ تمام شامل اس کے لئے نہیں اتنے لوگوں کے لئے ایک بار بولو پھر اتنے لوگوں کے لئے پھر دوبارہ بولو پھر اتنے لوگوں کے لئے سہبارہ بولا ایک ہی بار بولنے سے رجلون جتنے بھی مرد ہیں سب اس میں شامل ہو گئے بِوَضْعِنْ وَاحِدٍ ایک ہی مانا مانا ایک رجلن کہا تو میرے اوپر بھی وہی اتنا کہ میں مرد ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں جو ایک خاکا ہے مردے کا آپ کے اندر آپ پر بھی وہی لفظ اسی مانا میں شامل ان پر بھی شامل وہی یعنی کوئی بدلاؤں نہیں ان کے لئے مانا ان کے لئے وہ مانا ایک ہی مانا رجلن جب بولے تو سب لوگوں کو شامل اور ایک ہی مانا میں شامل ایسا نہیں کہ میرے لئے رجلن دوسرے مانا میں آپ کے لئے رجلن دوسرے مانے میں بلکہ سب پر ایک ہی اور بگلا کسی تعداد کے بغیر حسرن بغیر حد بندی کے یعنی عام ہیں جتنے مردوں ہوں گے وہ لفظ رجلن میں شامل ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف سمجھ میں آگئے ہوگی آگئی ہے آگے بڑھوں آگے انشاءاللہ اسی تعریف پھر تشریح کریں گے ٹھیک ہے ان باتوں کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے جیسے کم نے شروع میں دیکھ رہ کیا کہ کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو تمام لوگوں کے لئے رہتا ہے اور کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو چند لوگوں کے لئے ہوتا ہے کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو ایک جماعت کے لئے ہوتا ہے دوسری جماعت کے لئے ہوتا ہے کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو صرف ایک فرد کے لئے ہوتا ہے ہے نا تو اس کی تعاین کیسے کی جائیں گی کہ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے یہ اتنے لوگوں کے لئے یہ اتنے لوگوں کے لئے اس کی تعاین کیسے ہوگی تو جب یہ سب ہم سمجھیں گے اور لفظ پر غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا نماز پڑھنے کا تو اس میں کون سا لفظ استعمال کیا ہے کون سا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس سے عموم کا معنی نکلتا ہے کہ تمام لوگوں کے لئے یا پھر اس کے آگے پیچھے کچھ اور لگا ہے جس سے مانا جائے کہ یہ تمام لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ چند لوگ کے لئے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے اس کو پڑھنا ضرور ہے مولیف کہتے ہیں وَقِيلَ غَيْرُ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكِ عام کے اور بھی تعریفات کی گئی ہیں لیکن ہاذا اکمل و اشمل تعریف یہ تعریف جو ہے سب سے زیادہ کامل و شامل ہے انشاءاللہ دوسری تعریف مولیف نے نہیں ذکرے کیا شحر تعریف العام عام کی تعریف کی شرح جو بھی اوپر کیے ہیں هُوَ اللَّفْذُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَسْلُ لَحُو دَفْعَتًا بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ یہ تعریف کی گئی اس کی شرح کہتے ہیں قَوْلُنَا اللَّفْذُ ہم نے استعمال کیا کیا لفظ کیا کہا ہُوَ اللَّفْذُ تعریف میں کیا ہے تھوڑا آپ لوگ بولیں گے ہُوَ اللَّفْذُ کہتے ہیں تعریف میں ہم نے لفظ بول کر کے معنی کو الگ کر دیا ہے کیا اس سے مراد یہ ہوگا کہ لفظ عام ہو سکتا ہے معنی عام نہیں ہو سکتا یہ بنیادی درستہ کچھ باری کیا ہے کہ لفظ تو عام ہوتا ہے جو ورٹس ہوتے ہیں وہ عام ہو سکتے ہیں لیکن جو میننگ ہے وہ عام نہیں ہوتی یعنی میننگ کے بنیاد پر آپ جو ہے حکمیں نہیں لگا سکتے کہ عام ہے کی خاص بلکہ لفظ کے اعتبار سے آپ جو ہے حکمیں لگائیں گے کہ عام ہے کی خاص ہاں ابھی کچھ آگے بڑھیں گے تو ہم اس کی مثال سے بھی واضح کریں گے تو اس لئے انہوں نے ہوا اللفظ جو کلمہ استعمال کیا ہے لفظ استعمال کیا ہے معنی استعمال نہیں کیا تو جو عام ہوگا کہتے ہیں یہ لفظ عام ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ معنی عام ہے معنی عام نہیں ہوتا لفظ عام ہوتا ہے معنی کے اندر عموم پایا جاتا ہے لفظ کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ آگے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِدِ الْأَلْفَاظِ کیونکہ یہ عموم جو ہے حقیقت میں الفاظ کے حالات میں سے ہیں الفاظ کی صفات میں سے ہیں نہ کی معنی کے صفات جو میں نے کہا کہ لفظ عام ہو سکتا ہے معنی عام نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں وَقَوْلُنَا الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَسْلُحُ لَهُ دَفْعَةً کہ ہم نے ایک تعریف کے اندر ایک جملہ کہا ہے کہ ایسا لفظ جو مستغرق ہو شامل ہو اپنے اندر شامل کرنے والا ہو لِمَا يَسْلُحُ لَهُ جو اس کے لئے درست ہو جس پر اسے بولنا درست ہو جس پر وہ فٹ آتا ہے دفعتاً ایک بار بولنے سے یہ لفظ جملہ استعمال کیا کہتے ہیں اس کے استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایسا لفظ جو جو ایک ہی بار بولنے سے جس پر بھی اسے وہ بولا جاتا ہے وہ تمام کو شامل کر لے رہا ہے کہتے ہیں يُخْرِجُ الْمُطْلَقُ مُطْلَقُ کو نکال دیتا ہے اب آپ کہیں گے مطلق کیا ہے یہ ایسا فرق آگے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اکثر لوگ عام اور مطلق میں فرق نہیں کر پاتے ہیں عام اور مطلق میں فرق نہیں کر پاتے ہیں وہی وہ سمجھائیں گے کہتے ہیں وَأَكْثُرُ الْمَوَادِعِ الْمُطْلَقُ النَّكْرَةُ فِي سِيَاقِ السِّبَاتِ اس بات کہتے ہیں مطلق جو اکثر جگہ ہوتا ہے وہ اس بات کے سیاق میں نکرا ہوتا ہے اب بتائیے یہ بھی ایک چیز ہے ہے نہ مشکل آسان ہے الحمدللہ اللہ ترہ شکر آسان بول رہا ہے ہے آسان سویل اللہ برکت دے سیاق انگلیس میں بتائیے سیاق کس کو بولتے ہیں کانسپ کیا بولتے ہیں کانٹیکسٹ اور مصبت منفی تو جانتے ہی ہیں اس بات مصبت سے پوزیٹیو نگیٹیو تو جملہ جو ہو وہ مصبت ہو جملہ کیا ہو مصبت ہو اور جو لفظ ہے وہ نکرا مارفہ جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں مارفہ میں کیا ہوتا ہے خاص کر دیا جاتا ہے ار رجلو ہم نے کہہ دیا اس کا ملدہ اب پورے لوگ نہیں شامل ہوں گا اس میں ار اب کوئی ایک ہی مرد مراد ہوگا اس سے سمجھ گئے نا تو مطلق جو ہوتا ہے وہ مصبت اس بات کے سیاق میں نکرا امومن آتا ہے ایک مثال آپ دیکھئے آگے ایک دیا ہے اکریم رجلن بہت ساری چیزیں ہیں اس سب چھوڑ کروں میں ایک بات ہوں اکریم رجلن آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ اکریم رجلن جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آدمی کی تقریم کیجئے آدمی کی تقریم کیجئے مجھے بتائیے کہ اب اس آرڈر کو اگر کوئی فالو کرتا ہے اس کو مانتا ہے تو وہ کتنے لوگوں کی تقریم کر دے تو مان لیا جائے کہ ہاں اس نے میری بات مان لی ارے تو کبھی اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اکریم رجلن لفظ رجل ہے اگر صرف رجل دیکھیں اکریم ہٹا دیجئے تو کتنے مرد اس میں شامل ہیں سب نہ میں بھی آپ بھی تمام لوگ آپ میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ اکریم رجلن آدمی کی تقریم کرو تو اب آپ میری بات کو ماننے والے کب مانے جائیں گے کتنے لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد آپ مانے جائیں گے ہاں میری بات مان لیا کیا صحیح صحیح بات بولا نا ہاں صحیح بات لیکن سمجھ کے بولو کتنے لوگوں کی تقریم کرنے کے بعد مانا جائے گا کہ آپ نے میری بات کو میری بات پر عمل کر لیا اگر میں یا آپ آپ کو میں نے کہا آپ گئے ایک آدمی کی تقریم کر کے چلے آئے بات ہو گئی نا آپ نے میری بات مان لی نا اب تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مبارک نے میری بات نہیں مانی سمجھ رہے نا لفظ کیا تھا رجولن اس میں آپ بھی شامل یہ بھی شامل یہ بھی شامل سمجھ گئے اس کے ادبار سے رجولن کے ادبار سے تو ایسا تھا کہ ہر شخص کی تقریم کی جانے چاہیے لیکن نہیں کسی رجول یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں کسی ایک کی بھی کر دیئے تو مانا جائے گا اگر فرما بردار شاگرد ہیں ایسا ہے نا نہیں سمجھ گئے بات ہاں عام سے کہا جائے گین لے کے آئیے بول لے کے رائیے کتنی بول لے کر کے آئیں گے تب مانا جائے گا کہ آپ صحیح کام کی ہیں لے کے آگئے نا ببا اسے تو بولیں گے آپ نے بول مگایا تھا میں لے کے آ رہا گیا یہ تو ہی نہ کہا تھا کہ سب لے کر کے آنا بڑی والی لانا چھوٹی والی لانا یہ فلا کمپنی کے لئے ایسا تو نہیں تھا نا ایک بول لے کر کے آگئے اس کو کہتے ہیں مطلق کی لفظ جو یہ استعمال کیا گیا ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے اس پر بھی اس پر بھی اس پر سب پر دلالت کر رہا ہے اگر ہم نے کسی ایک کو اٹھا لیا بات ہو گئی اب ایک کو اٹھا لیا بکیا کو چھوڑ دیا اور تو ہم حکمے کو فالو کرنے والے مانے جائیں گے سمجھ گئے لیکن جو عام ہوتا ہے عام اگر کوئی عموم حکمیں دیا گیا ہے تو یاد رکھنا کسی ایک کی خدمت کرنے سے آپ جو ہے عمل کرنے والے نہیں مانے جائیں گے بلکہ آپ کو سب بھی خدمت کرنا پڑے گا تم مانا جائے گا کہ آپ نے میری بات کو مانا ہے اس کی مثال ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہاں گیا اسے کہہ دیا گیا لا تکرم ملحدا ترجمت کر سکتے ہیں نا کیا ترجمت ہے بولیے کسی بھی ملحد کی آپ تکریم نہ کریں لفظ ملحد کس کو بولا جائے کس پر دلالت کرتا ہے جو بے دین ہے دین چھوڑ دیا اگر وہاں پر دس ہیں ایسے لوگ جو دین کو فالو نہیں کرتے دین کو نہیں مانتے ملحد ہو گئے ان پر بھی ملحد کلف دے بولا جائے گا ان پر بھی بولا جائے گا ان پر بھی بولا جائے گا ان پر بھی بولا جائے گا اور آپ کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی تکریم مت کرنا تو اب آپ یہ بتائیے سب کو چھوڑنا پڑے گا کہ کسی ایک کو چھوڑ دیں کام چل رہے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ پلٹ گیا معاملہ پہلے میں کیا تھا کہ کسی ایک کو پر آپ عمل کر لیجئے تکریم کر دیجئے سب کو چھوڑ دیجئے تو آپ کہیں گے بہت فرما بردال لڑکا ہے میری بات مان لیا لیکن جو عام ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ منع کر دیا گیا کہ آپ کسی ملحد کی تکریم مت کیجئے عزت نہ دیجئے تو اب تمام کے تمام پر اس حکم کو آپ کو لگانا پڑے گا کہ آپ کسی کی تکریم نہیں کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس ہیں تو نو کو چھوڑ دیا نو کی تکریم ایک کی کر لیا ایسا بلکل نہیں یہ حکم اس وقت درستے مانا جائے گا جب آپ سب کے سب کو چھوڑ دیجئے کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے جو مطلق ہوتا ہے مطلق میں کیا ہے کہ آپشن آپ کے پاس رہتا ہے یہ 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 کسی یہ پر عمل کر لیجئے آپ مانے گئے کہ آپ نے بات کو مان لیا ہے اور عام میں آپشن نہیں ہوتا سب کو وہ کام کرنا رہتا ہے سب کے لئے سب کو شامل کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا جیسے اللہ تکریم ملحدا اس کو عام مانیں گے لما یصلح لہو دفعتا ٹھیک ہے جیسے میں یہ کہہ دوں کسی بھی بچے کو مت ماریے گا کسی بھی بچے کو مت ماریے بچوں کو مت ماریے اب آ گیا اب ایسا نہیں اگر دس بچے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک کو مان لیں نو کو چھوڑ کے چلے آئے آپ نے کہا تو مت ماریے میں نے نو کو چھوڑ دیا نہیں مارنہ کو مانا جائے گا نہیں تو یہ کہا گیا تھا کسی کو مت ماریے نا بچوں کو مت ماریے نہ کسی لگایا نہ کوئی بچوں کو مت ماریے تو اب ہم نو کو چھوڑ کر ایک کو پیٹ کے چلے آئے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ یہ ملتب جو آپ نے کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے نہیں یہ عام ہے اس کا ملتب یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر بچہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا ہر ایک کمار سے بچانا ہے سمجھ گئے ہیں اور جو مطلق ہوتا ہے مطلق میں یہ ہوتا ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ بچے کوئی نام دیجئے دس بچے ہیں کسی ایک کوئی نام دے دیا میں نے اور اس کے بعد میں نے کہا آپ نے کہا تھا بچے کوئی نام دیجئے میں نے دے دیا تو میں درست ہوں نا کیوں وہ لفظ مطلق ہے مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپشن ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کو چوائز کیجئے اور آپ مانے جائیں گے کہ آپ سی ٹھاک آدمی ہیں باتوں کو ماننے والے ہیں اور عام میں ہوتا ہے کہ سب کے سب کو شامل کیجئے کسی ایک کو اس کے خلاف مجانے دیجئے نہیں ہے یہ تو بات سیب میں سمجھانے کو بتایا ہوں کہ کس کو مطلق بولیں گے کس کو عام بولیں گے وہ آگے پوری تشریح آتی ہے کہ عام اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے پورے ہیں میں اس کو بھی اقتصار کے ساتھ شارٹ کر کے آپ کو سبھی بتا دوں تاکہ لوگ بور نہ ہو کیا حارس ہے نا اچھا 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 تعریف کے اندر ایک لفظ آیا ہے بی وضع واحد وقت ہو گیا بی وضع واحد بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں دو میننگ ہوتی ہیں جیسے لفظ قرو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ وَلْمُطَلَّقَاتِ سَلَاثَةِ قُرُو قروآن ہم نے سنا ہوگا لفظ ایک ہے قروآن منا ہوتا ہے ایک میننگ آتی ہے حیز اور ایک میننگ اسی کے اپوزیٹ آتی ہے توہر عورتوں کی جو دو قیفیت ہوتی ہے یہ لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے اب بول دیا گیا لفظ اس طریقے کوئی لفظ ہے جو دونوں پر دلالت کر رہا ہے تو اس سے کیا مراد لیں گے اس میں تمام لوگ شامل نہیں ہو سکتے نا کیونکہ اس میں کنفیوز ہے پہلے ہم اس کو تائن کرنا بڑے گا اس میں کونسی میننگ مراد لی جا رہے یہ والی یا یہ والی اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ تین قروع انتظار کریں تین قروع انتظار کریں اب جتنی متعلقات ہیں وہ تین قروع اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قروع سے کون مانا مراد لیا جائے تین حیز انتظار کریں گی یا تین تہر انتظار کریں گی تو ایک بار بولنے سے وہ معنی واضح نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کے دو میننگ ہیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ایسے بہت سارے ارفاظ عربی زبان میں آپ کو ملیں گے جس کی دو دو معنی آتے ہیں یا جن کے دو معنی اپوزٹ آتے ہیں جس کو لغت الازداد بولتے ہیں آپس میں ایک ہی لفظ ہے اور اس کا دو معنی اور دونوں معنی آپس میں ٹکراتے ہیں جیسے یہ تو لفظ عام اس کو لفظ قروع کو لفظ عام نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اس کی دو دو میننگ ہے کیا معنی مراد لیا جائے گا وہ پہلے تعین کرنا پڑے گا پھر جب خاص ہو جائے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے سمجھ گئے تو لفظ عام جو ہوگا اس کی ایک ہی میننگ ہونی چاہیے دو نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عورتیں النساء فی القروع عورتیں قروع میں ہیں عورتیں قروع میں ہیں اب یہ لفظ قروع دو معنی پر دلائلت کرتا ہے ایک حیث پر ایک توہر پر اب اس کا کیا مطلب مراد لیں گے کہ تمام کے تمام عورتیں حیث میں ہیں یا تمام کے تمام عورتیں توہر میں ہیں ایسا دنے ہو سکتا ہے نا سب سے پہلے اس لفظ کی تعین کرنی پڑے گی یہ کس معنی پر دلائلت کر رہا ہے تب آگے جا کر کے پھر عورتوں کے بارے میں جو خبر دی جا رہے ہیں اس کی تعین کی جا سکتی تو لفظ قروع یہ لفظ عام نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی بھی لفظ جس کے دو دو معنی آئے وہ عام نہیں ہو سکتا ہے عام کے لئے ایک ہی معنی ہونا چاہیے اور وَقُولُنَا مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ تاریخ میں آئے بغیر حَسْرِ کے يُخْرِجُ أَسْمَاءُ الْعَعْدَدِ اَسْمَاءُ الْعَعْدَدِ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ احد عشر رجولا احد عشر رجولا لفظ رجول عام تو ہے لیکن اس کے ساتھ کیا لگ گیا عدد آگئی نا تو اب رجول سے جو دنیا کے اندر کروڑوں مرد ہیں ان سے نکل کر کے یہ صرف گیارہ میں آ جاتا ہے تو ایسا حد بندی نہیں ہونا چاہیے مطلق ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے تمام چیزوں کو شامل ہونا چاہیے تو بہرحال یہ آج کی جو تعریف ہے عام کی وَالَّفْدُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَسْلُحُ لَهُ دَفْعَةً بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم سمجھ لیا ہوگا اس کو ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعریف کو دوبارہ آپ پڑھیں گے کب ابھی نہیں ابھی تو ہو گیا تھوڑا سا وقت اس کے لئے نکالیے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر پندرہ منٹ بیٹھ جائیں گے دس منٹ بیٹھ جائیں گے اور اسے غور کریں گے تو اس کا مفہوم آپ کو ازبر ہو جائے گا مثالوں کے بغیر سمجھنا چاہیں گے نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو تعریفات تو اسی کے اندر موجود ہیں نا استاذ جب پڑھاتے تھے تو ہم مثالوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور ان مثالوں کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی کتاب لے کے بیٹھے اور عبارت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو مثال سامنے رہتی ہے تو پورا خاکہ ایک بن جاتا ہے پھر اسی روشنی میں ہم جو ہے عبارت کے ترجمہ کر لیتے تھے تو سمجھ میں آجتا تھا بلکہ ایسا بھی ہوا بعد موقع پر امتحان میں پیپر لکھ رہے ہیں اور عبارت کچھ ایسی آ گئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد آیا کہ اس کو جب شیخ پڑھا رہے تھے تو یہ والی مثال لیے تھے اس مثال کو سامنے رکھ کر پورا ہم نے لکھ ڈالا اور بعد میں پتا چاہ رہا وہی صحیح تھا تو مثال وغیرہ ایسے اشارے میں بھی نوٹ کر لیں تو عبارت سمجھ میں آ جاتی ہے جزاکم اللہ خیر بارت اللہ فی السلام و عبر اللہ برکاتہ